ہلو اسلام علیکم زارا یاس آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ریسپی کرنے جا رہے ہیں مٹکہ چھولا مٹکہ مسالہ یہاں پر ہم نے 3 سے 4 بڑے سائز کی پیاس سلائس کر لیا ہے اب میں یہاں پر پیاس کو لائٹ براؤن سا کر لوں گی سوری یہ پیچ میں ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے پیسٹ آٹ کریں گے اور کچھ کھڑ گرم مسالہ آٹ کریں گے یہاں پر ہم نے پیاس آٹ کر لی ہے اور گرم مسالوں میں جو ہے وہ لانگ کالی مرچ دارچینی زیرا اور بادیاں کا پھول یہ سب چیزیں جائیں گی پیاس کو اچھے سے براؤن کر رہے ہیں پیسٹ آٹ کریں گے ہم زیادہ براؤن نہیں کرنی لائک گولڈن سی جو جب ہونے لگے جو اس کے کارنرز ہونے لگے سب چیزیں اٹ کر دیں گے اور تیس پتہ بھی اس میں جائے گا بہت ہی زبردس یہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا کیونکہ ہم اس کو مٹکے میں ریڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں چھوٹی لائچی ہے لانگ ہے دارچینی ہے کاری مرچ ہے اور زیرا میں اس میں اٹ کروں گی یہ ہماری پیاس ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنی یہاں پہ میں نے سارے کھڑے گرہ مسالے اٹ کر دی ہیں اس کو اچھے سے ہم سوٹے کر لیں گے دن ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ادھرک لیسن پیسٹ کریں گے اور آپ لوگ اپنے حساب سے جو جتنی بھی کونٹیٹی ہو آپ لوگ ساری سپائسز اور یہ سب چیزیں اٹ کریے گا یہاں پہ میں نے ادھرک لیسن پیسٹ اٹ کر دیا ہم اس کو اچھے سے سوٹے کر لیں گے سوٹے ہونے کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر اٹ کریں گے ٹیمارٹر کی بھی کونٹیٹیز میں اچھی جائے گی تو یہاں پہ ہم نے پاس سے چھ بڑے ٹیمارٹر کیے تھے اس کو اچھے سے ہم نے سلائسر کر لیا تھا اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑی دیل ہم سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دن ہم اس میں سپائسز اٹ کریں گے سپائسز میں گھر کا مسالہ اور ایک پیکٹ کا مسالہ ہم اٹ کریں یہاں پہ ٹیمارٹر ہو چکے ہیں سوفٹ تو یہاں پہ میں نے پیسی بھی لال مرچ اٹ کری ہے دو چمچ آدھا چمچ میں نے حل دی ایک چمچ بھنا وہ کٹا وزیرا اور ڈیر چمچ میں نے بریانی کالڈر کا یوز کر رہا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میڈیم سلو پہ ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے آئل اپر آجائے پھر ہم اس کی بھرائی کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اس میں آلو بخارہ بھی اٹ کر سکتے ہیں مصالہ بھی ریڈی ہونے پہ تیار ہے تو یہاں پہ میں نے تین سے چار بڑے چمچ جو ہے میں نے دہی کے اٹ کرے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو تیس آنچ پہ ہم اس کی بھنائی کر لیں گے جب اس کی بھنائی ہوگی تو آپ لوگ اس پوائنٹ پہ بھی ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرش ڈال سکتے ہیں میں نہیں اٹ کروں گی میں دم میں اس کو اٹ کروں گی تو میں نے دو سے تین ملٹ کے لئے اس کو دھم پہ رکھ دیا تھا چھولے میرے پاس بوائل تھے پہلے سے تو یہاں دیکھیں ہمارا یہ گریوی ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے ایک الگ سے پتیلے میں میں نے پانی میں جو ہے زیرہ پودینے کے پتی ہیں اور چھوٹی الائچی اور تیز پتہ دال کے نمک دال کے بوائل کریں ہمارے چاول اور مسالہ ریڈی ہو چکا تو یہاں پہ میں نے ہانڈی کو مٹکی کے لئے رکھ دیا ہے ہم نے اس چاول میں آدھی کنی اس کو رہنے دی تاکہ جو دم میں اس کا جو بھی ہے وہ پورا ہو جائے تو چاول میں ہم نے ایک کنی رہنے دی تھی تاکہ جو دم میں اس کی قصر پوری ہو جائے یہاں پہ ہم پہلے مسالہ اس میں اٹھ کریں مسالہ میں تھوڑی سی گریوی ہونی چاہیے تاکہ نیچے وہ لگے نہیں اس کے بعد ہم چاول اٹھ کریں یہاں پہ ہم نے چاول بھی اٹھ کر دی ہیں اب ہم اس کے اوپر پودینہ ہری مرچے لیمن کے سلائس کر لیں گے وہ اس میں اٹھ کریں گے اور پودینہ یہاں پہ ہم نے دیکھیں پودینہ کی چند پتیاں ہری مرچے میں دل دی ہیں اور ان کو پرس کر کر میں اندر وہ کر رہی ہوں لیمن کے سلائس بھی کر دیا اور زردے کا رنگ اٹھ کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اب یہاں میں نے دہی میں زردے کا رنگ اس کو اچھے میکس کر لیا تھا پورے ہانڈی میں اندر تک سپون کی ہلپ سے سپریٹ کر دوں گی اور اس کو میں فائل لگا کر دم کے لئے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کور کرنا ہے میں نے یہاں پہ اوپر سے کور بھی کر دیا تاکہ اچھے سے اس کو ہیٹ مل جائے اور اس کو میڈیم پہ ہم نے اس کو کرنا زیادہ تیز نہیں کرنا تو اس کو فائنل لک دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کا دم کھول رہے ہیں اور کتنا زبردہ سے اس کا لک آیا ہے ابھی ہم آپ اس کو نکال کے بھی دکھائیں گے زبردہ سے دیکھیں تو آج کی یہ دیکھیں زبردہ سے ہماری چنہ مٹکہ بریانی مسالہ ریڈی ہے تو کتنا زبردہ سے اس کا لک آیا ہے آپ لوگ دیکھیں اور ضرور ٹرائے کیجئے اور بہت ہی یہ زبردہ سے ٹیسٹ پہ بھی بہت اچھی بنی تھی کیونکہ مٹکہ کا جو ٹیسٹ آیا تھا تو بہت ہی آؤٹ کلاس اس کا ٹیسٹ آیا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کے میری ریسپی کیسے ککریہ اور میری چینل کو دیکھتے رہی ہے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل جائیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردہ ہمارا مٹکا چنا مٹکا پریانی مسالہ ریڈی ہوا ہے اور بس آپ چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے ہیں ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ اس کا فائنل لکک آیا ہے آپ لوگ دیکھیں کتنا زبردہ سے اس کا لکک آیا ہے اور ٹیسپی بھی بہت اچھی ہے اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں اور میری چینل کو دیکھتے رہی ہے اللہ حافظ